آپ کو بڑی خبر دے دیں دوہزار انیس میں موڈی کو ستہ میں نہیں آنے دیں گے یہ ہنکار کانگریس کی طرف سے بھڑی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کا چینل ای بی پی نیوز آپ کو دے رہا ہے موڈی سرکار پر سونیا گاندھی نے بڑا بیان دیا ہے سونیا گاندھی نے انڈیا ٹوڈے کانٹریٹ میں کہا ہے کہ کانگریس دوہزار انیس میں بی جے پی کو ستہ میں نہیں آنے دے گی کانگریس خود یا گڑ بندھن کے ساتھ سرکار بنانے کی ستھی میں ہوگی سونیا نے آگے کہا کہ موڈی دوہزار چودہ میں چنام میں کیے گئے باتوں کو پورا کرنے میں فیل رہے ہیں اور سونیا کا بیان تب آیا جب محض چار دن بعد انہوں نے وپکشی اکتہ کے لیے جو الگ الگ پارٹیاں ہیں انہیں ڈینر پر بلایا ہے دوہزار انیس میں بی جے پی کو ستہ میں نہیں آنے دیں گے تیرہ مارچ کو وپکشی جو پارٹیاں ہیں انہیں ڈینر پر بھی بلایا ہے سونیا گاندھی نے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ناچ کشور آپ کانگریس کی سنکار کو دیکھئے سونیا گاندھی دوہزار چار میں ایسا کر کے دکھا چکی ہیں اس سمیں جب اٹل بیہاری باجپی کی تلنا میں سونیا گاندھی کا چہرہ آتا تھا تو انہیں بہت کمجور مانا آتا تھا اور اس سمیں ان کا ویدیشی مول کا مددہ بھی بہت زیادہ مکھڑتا اور پرکھڑتا کے ساتھ سنگ پریوار اور بی جے پی اٹھا رہی تھی چھوٹے چھوٹے راجنیتگل چاہے رامویلا سپاسوان رہے ہو چاہے ساؤت کی پارٹیاں نہیں ہو سب کو جوڑ جوڑ کر انہوں نے ایک ایسا الائنس تیار کیا تھا جس سے ڈینڈی اے سکتہ میں نہیں آ پائی تھی اور یو پی اے سات سیٹے ہی جیادہ سہی نو سیٹے ہی جیادہ سہی وہ سکتہ میں آ گئی تھی اب جس طریقے سے دیکھا جا رہا اور خاص بات ہے اس سمیں وہ کاؤنگریس کی ادھیکش بنی تھی اب انہوں نے کاؤنگریس ادھیکش کا پچھ چھوڑنے کے بعد یہ ہنکار بھری ہے اور یہ سکریتہ بھی بلکل ایسے سمیں پہ آئی ہے جب ایک طریقے سے مانا جا رہا ہے کہ 2019 کے لوگ سبھا چناؤں کی تیاری شروع ہو چکی ہے الائنس بننے لگے ہیں الائنس بگڑنے لگے ہیں تو ایسی ستیتی میں سونیا کا سامنے آنا نشیط طور پر وپکچ کی طرف سے ایک چناؤتی دینے کی کوشش ہے جو کی جس طریقے سے اس سمیں موڈی اور شاہ کا ویجے رتھ سمیگیہ کا گھوڑا چر لائے اس کو کوئی نہیں پکڑ پا رہا ہے ایسے میں سونیا کا سامنے آنا ایک اچھی چناؤتی پیس کرنے کے لیے کم سے کم ایک بھروسہ دیرا سکتا ہے وپکچ کے نیتاؤں کو کہ نہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی دشاں میں سونیا گاندھی نے یہ قدم بڑھایا اور اب یہ وپکچی ایکتہ کو زیادہ مجبوط کرنے کی کوشش ہوگی میں آپ دونوں سے ہی سمجھنا چاہوں گی دیپک جی کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی پچھتے دنوں کس طریقے سے ٹی ایم سی کی طرف سے کہا گیا کہ اس بار آخری بار پندرہ آگست کو لال کلے پر جھنڈا پھیرائیں گے ایک طرف ٹی ایم سی ہے جو ایک تیسرے مورچے کو لگاتار ہوا دے رہی ہے وہی دوسری طرف سونیا گاندھی تو کل ملا کر اس پوسچرنگ اس کو کہا جائے گا وپکچ کی طرف سے خود کو بڑا نیتا یہاں پر دکھانے کی بڑی پارٹی کے طور پر ایک جو ذمہ داری وپکچ کی طرف سے چھوٹی پارٹیوں کو لے کر ہے کانگریس سے ان امیدوں پر خراؤترنے کی کوشش ہے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا ایک اور ٹی ایم سی آپ نے بات کری محمدہ بینر جی کی ترپورا کے چناب سے جو صدما لگا ہے لیفٹ کو تو صدما لگا ہی لگا ٹی ایم سی کو بھی لگا ٹی ایم سی کو نین اڑ گئی ان کی رات کی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگلی بار جو لڑائی ہوگی بی ای جی پی کی وہ ویس بینگول میں ہوگی اور اس کے سامنے ہوگی ممتہ بینر جی تو آپ دیکھ لیجے گا کہ وہاں یہ ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہاں کانگریس کو لیفٹ کو تو جب انہوں نے الائنس لڑکے لڑا تھا وہاں پہ چناو تو لوگوں نے نکار دیا تھا ان کو تو ایک چنوٹی جو آ رہی ہے ممتہ بینر جی کو وہ بی جے پی سے آئے گی تو یہ جو سونے گاندھی کا بیان آیا ہے یہ دیکھیں چنوٹی یہ بی جے پی کو دینے کے لیے ستر اوڑ درد کو دینے کے لیے یا پھر وپکشی پارٹیوں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے زیادہ بڑا بیان مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو چنوٹی دینے سے زیادہ مہتپون پہلے وپکش کو یہ بھروسہ کرنا ہوگا کہ وہ واقعی کیا موڈی کو 2019 میں ہرا سکتے ہیں تو وہ ویسواس قائم کرنے کے لیے ایک بڑا چہرہ جس کے پیچھے لوگ اکتر ہو سکے چونکہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے راہل گاندھی کا پد تو بڑھ گیا ہے لیکن شاید قد اس طریقے سے نہیں بڑھ پا رہا ہے اور سونیا گاندھی کو ہی مانا جاتا ہے کہ وہ وپکش کی سرومان نیتہ ہو سکتی ہیں جو موڈی کو چنوٹی دے سکتا ہے چونکہ اٹل بیہاری باچ پہ ہی کہ پردھان منتری رہتے وہ ایک بار ایسا کرشما کر چکی ہیں اور پھر اس سمیں پردھان منتری پت کو چھوڑ دینا ڈاکٹر من مہن سنگھ کو بنانا یہ سب ان کی دور درستہ مانا گیا اور اس کو کانگریس نے تیاک کے روپ میں بھی پیش کیا اب جب وہ ادھیاکش پت سے ہٹ گئی ہیں تو یو پی اے کے چیئر پرسن کے طور پر وہ کیسے زیادہ زیادہ دلوں کو جوڑ کر واقعی وپکش کو یہ بھروسہ دلا پائیں اور وپکش کو ایک جوڑ کر پائیں وہ ادھار ادھار نہ لڑے جو بات آپ رومانہ کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا وپکشی نیتہ گھوشت کرنے کی اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ سونیا گاندھی جب سامنے آتی ہیں تو نشچی طور پر دوسرے نیتہ ان کے قد کے آگے نہیں ٹھہرتے ہیں کیونکہ راہل گاندھی کے پیچھے چلنے میں تمام نیتاؤں کو دکت ہو سکتی ہے لیکن سونیا گاندھی کے پیچھے چکی وہ چل چکے ہیں سونیا گاندھی کے نیترت میں وہ سرکار میں رہ چکے ہیں تو ایسی اس تھیتی میں سونیا گاندھی کم سے کم ان کو ایک بھروسہ دے سکتی ہیں باقی تو جنتہ تیہ کرے گی اور کس طریقے کے سمیکن بنتے ہیں کس طریقے کی ہوا بنتی ہے کیا سیاسی ماحول بنتا ہے بہت کچھ ابھی تیہ ہونا ہے نشط طور پر اس سمیں موڈی اور شاہ کو روک پانا اتنا آسان تو نہیں دکھائی پڑتا ہے لیکن راجنیت میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہوتا اور راجنیت ہمیں سا سمبھاؤناوں کا کھیل ہے تو ان سمبھاؤناوں کو مجبوط کرنے کی دشاہ میں سونیا گاندھی نے اپنے آپ کو آگے کیا اور یہ سوچی سمجھی سنیوجیت یوجنہ کے تحت ہوا ہے کیونکہ جس طریقے سے ڈینر بلایا اس سے پہلے ان کا یہ بیان آنا اور مجھے لگتا ہے کہ اب لگاتار آکرام اکتہ بڑھے گی سونیا گاندھی کی پبلک پریجنس بڑھے گی اور اس کے پیچھے پیچھے وپکچی دلوں کا بھی حملہ بڑھے گا جی اور راج کشور جی دیکھیں ڈی اے میں درارے بھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں اس پر میں آپ کے پاس آؤں گی لیکن پہلے کچھ دیپک جی جوڑنا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے شاید یہ جو اپوزیشن میں کون لیڈ کرے گا اپوزیشن کو اس کو کلیم کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا ہے آج اب یہ دیکھنا ہوگا آنے سمجھ میں بتا چلے گا کہ اپوزیشن پارٹیز کس کو نیتا مان کے اپنا وپکش بناتے ہیں سونیا گاندھی کو ایکشپٹ کریں گی یا نہیں رہول گاندھی کو کریں گے یا نہیں یہ ابھی سمجھ بتائے گا یہ تو ابھی وہ کلیم ہے کہ جی یوں اس سے یہ تو مستر سپورٹ لیکن جس طریقے سے سونیا گاندھی کو بیان دینا پڑھ رہا ہے کہ سونیا گاندھی خود آ رہی ہے لیڈ کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ تصویر تو بھری رہی ہے کہ راہول گاندھی کو لے کر جیسا کہ راج کشور نے کہا کہ ٹھیک ہے پت تو بڑھ گیا لیکن شاید قد اس طریقے سے نہیں بڑھ پایا ہے ہاں اگزائٹلی میں بھی کہنے کا میری کوشش ہے یہ کہ آپ اپوزیشن میں اپنے آپ کو آپ پروژیکٹ کرو کہ جی میں آپ سب کی لیڈر بنوں گی اپوزیشن والے سب مانیں گے یا نہیں ابھی آنے میں پتا ٹائم بتائے گا جی وہ بھی تب جبکی تیسرے مورچے کو لے کر سبکہ ہاتھ کوششیں ممتہ بنر جی کی طرف سے شروع کر دی گئی ہیں وہی دوسری طرف ڈی ایچ اس کے اندر اب درارے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں شیف سینا کس طریقے سے بولتی رہی ہے دوہزار انیس کے لیے جو پوسٹرنگ دکھا چکی ہے اس کے علاوہ ابھی حالی میں ٹی ڈی پی جیسے اب خود سرکار سے الگ ہو گئی ہے